جو حضر آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائی و ایس کلاس ٹینٹھ کا دو سو چودہ معاشیات یعنی ایکنومکس کا کوشن پیپر سولف کریں گے اس کو اردو میں سولف کرنا ہے اردو میں بہت چیزوں بہت پریشانی ہوتی ہے سب سے بہلے آپ یہ کچھ انٹرڈکشن سے ریلیٹڈ باتیں ان کو جاج لیجئے گا کیا کہہ رہا ہے اپنے سوال نامے کو جاج کر تمام صفات اور سوالات کی اتنی تعداد ہے جتنی کے صفے کے اوپر درج ہے اس بات کو بھی جاجنے کے سوالات سیریز میں ہیں یعنی سیکوینس میں ہیں طالب علموں کو اے بی سی ڈی سے کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے اور الگ سے دیے گا جواب نامے میں صحیح جواب لکھنا ہے معروضی سوالات کے ساتھ ساتھ سبھی سوالات کے جواب دیتے وقت کے اندر دینا ہے معروضی سوالات کے لئے الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا سوال نامے میں مختص جگہ کے علاوہ کسی اور رول نمبر یا شناکتی نشان لگانے امیدوار کو ناہلیت پر منتمش ہوگا اپنے سوال نامے پر سوال نامے کا کوڈ یو اے ایس پر لکھیں پرچہ دو زبانوں میں کسی اسٹمپا کی صورت میں مطلب شبے کی صورت میں انگریزی ترجمہ یعنی انگلیش ورجن کو ہی موتبر مانا جائے گا اب جہاں سے جو ایک وچن ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایکنومکس یعنی معاشیات کا تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا اور سو نمبر کا ہوگا اس میں لکھا ہے تمام سوالات لازمی ہیں ہر سوالات کے مختص نمبر سوال نامے کے سامنے درج ہیں تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ میاری زبان مندہ زیل کے بارے میں بتاتا ہے معاشی فیصلہ جو معاشی سطح پر منجملہ جیا جا تو اس میں جو ہے نورمیٹیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہی ہے میاری زبان وہ پہلا یہ معاشی فیصلہ جو معاشی سطح پر منجملہ کیا جائے مطلب معاشی جہاں پہ ہمارا بزنس چلے اسی جگہ جائے جائے وہ سب سے بڑا میاری زبان کیلاتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ گھرے لو استعمال کے لیے اسکوٹر خریدا جانا مانا جاتا ہے گھرے لو استعمال کے لیے جو اسکوٹر ہے اگر اسے خریدا جائے تو کیا مانا جاتا ہے پیداوار خونجی بنانا یا خود سرف کرنا یا سرف سرف کرنا ہے نا اسے سرف کرتے ہیں اور لگاتے ہیں کیونکہ تو یہ جو ہے مانا جاتا ہے کنسپشن یعنی کھپت اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مندہ زیل میں سے کون زمین کی خاصیت نہیں ہے خدرت کا توفہ حرکت فزیر مقدار میں حد بن یا نا برباد کن ٹھیک ہے تو یہ جو ہے زمین کی خاصیت نہیں ہے حاشیہ قیمت کیا ہے حاشیہ قیمت کسے کہتے ہیں ماجنل کوسٹ کیا ہوتی ہے خود مہیا کرائے گا ہے عوامل کی قیمت یعنی دا کوسٹ آف سیل سپلائی فیکٹر اللہ خود سے جو ہے اس کی قیمت لگانے اگلا سوال ہے منافع کے مسابی کیا ہے منافع کے مسابی ہے فروخت کی گئی مقدار کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کھل آمدہ نیسے تھی کہ جی کھل آمدہ نیسے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو منافع کی مسابی ہو جائے گی پروفیٹ ایک بلو اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے کہ سرکار کے دری کسی کھے کو تے کی گئی کم اصحب کیمت جو پیداوار کو ادا کرنا ہوتی ہے کہلاتی ہے کنٹرول قیمت کیا کہلاتی ہے وہ کنٹرول قیمت یعنی کنٹرول پرائز مطلب اس نے حکومت ایک پرائز لگا دی تھی تاکہ کوئی سے زیادہ بیٹ گئے اور زیادہ منافع نہ کمائے بس ایک لیمیٹ میں کمائے کمائے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منافع خور نہ بن جا مندرز علم میں سے کون ایک صفت ہے کسی تعلیب علم کی اچھائے کسی لڑکی کی خوبصورتی کسی کار کی شرائع رکھتا ایک جی تعلیب علم کا وزن بیوٹی آف گرل کسی لڑکی کی خوبصورتی اب اس کے بعد ہے اس حال یعنی ڈائریا مندرز علم میں سے کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ڈائریا بیماری ہے وہ کس ویسے ہو سکتا ہے ہوائی کی آلودگی سوطی آلودگی آبی آلودگی یا اوپر کے سب تو اس کا جواب ہے آبی پانی کی وجہ سے ڈائریا جو ہوتا ہے یعنی جو سے اس حال بولتے ہیں پردو میں ہو جائے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ضرورت بار بار پیدا ہوتی ہیں ایک مثال کی مدد سے بیان کی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب میں نے جو ہے یہاں پر نکال لیا ہے انسان ضروریات غیر محدود ہیں اور کسی مقصود ضرورت کی تقسین مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اگر دستیاب وسائل غیر محدود ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اس صورت میں اشیاء کی لا محدود مقدار سبھی ضروریات کی تقسین کے لئے پیدا کی جاتی ہے پیدا ہوا ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اشیاء عامدنی کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کوئی بھی اشیاء معاشی اشیاء نہیں ہوتی اور تمام اشیاء مفت اشیاء ہوتی ہیں جیسے دھوپ صاف پانی تو اس میں جو ہے یہ پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزیں پانی ہے دھوپ ہے صاف ہوا ہے بار بار ضرورت پڑھتی ہے انسانی وسائن ہیں غیر انسانی وسائن ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ لکھ دیں گے اگلا جو سوال ہے سوال نمبر دس وہ یہ ہے کہ سرمایہ دار معاشیت کے کنی چار اہم خاصیتوں کا بیان دی یعنی اسٹیٹ اینی پور مین کریکٹ ہے اسٹیٹ کیپٹالائز ڈیکنومی چار خاصیتوں کو اس کی بتانا ہے تو جو ہے اس کا جواب یہ یہ کہ معیشت کی اہم خصوصیات ہے کہ سرمایہ دار آنا معیشت جس میں جو ہے سرمایہ دار اپنی سرمایہ لگا دیتا ہے اور بعد میں اسے کافٹ مل سکتا ہے ان میں نیجی جائداد نیجی جائداد بھی ہوتی ہے جس میں انسان کی اپنی ذاتی جائداد ہوتی ہے اس سے فائی فیملی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور وہ زمین پر کاشت داری کر سکتا ہے جگہ بنا کے لوگوں پرائے پر دے سکتا ہے اور کیا ہے چار بتانے چار خاصیت بتانی تیسرا ہے انٹرپرائیس کی آزادی یعنی سرمایہ دارہ نہ معیشت میں حکومت سے فیدہوار سمتالی پیریوں کے پیسلے کے ساتھ ساتھ ارتباط نہیں کر افراد کسی بھی پیشوں کو انتخاب کے لئے آزاد تیسرا ہے سارف کا اختدار اعلیٰ کنزیومر یعنی سرمایہ دار معیشت میں ساری پھر ایک باچکہ کی طرح ہوتا ہے اس کو اپنی آمدنی اور اشیاء کی ختمات پر خرچ رنے کی پوری آزادی ہوتی ہے منافع کی طرق ایک پروفیٹ موٹیف سرمایہ دار خود کا ایک مفاد ایک رہنمہ ہے مسابقت یہ ساری چیزیں بھی کر سکتا ہے مسابقت لے جاتا ہے چار لکھنے تھے ویسے اس میں دیکھو بہت سار ہیں پھر بھی میں نے یہی یہاں پہ چار بتایا اگرا سوال ہے سوال نمبر گیارہ کہ مزدور ہاشیہ ہاشیہی پیدوار میں کمی کے قانون سے آپ کیا تمہیں مزدور ہاشیہی پیدوار کی کمی کے قانون سے آپ کو بتانا تو جہاں پہ جو ہے مزدور ہاشیہی کمی کا جو قانون وہ یہ ہے معاشی اصول جس کہا گیا ہے کہ اگر زیادہ مہتبر ان لفٹ اکائیوں کا مقررہ انپوٹ انپوٹ اکائیوں کا مقررہ انپوٹ کا خاص مقررہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مجموعی پیدوار اپتدائی طور پر تیز ہو سکتی ہے پھر ایک مستحقم شرعہ پر لیکن آخرگار یہ گھٹی ہوئی بڑھے گی یہی چیز جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مزدور حاشی کے بارے میں کمی کے قانون صاحب جا یہی بارو ہے کہ پیدوار کی سرائی قیمت اور مزمیر قیمت کے درمیان فرق بازی گی یعنی ایکس پلکٹ کوسٹ اور امپلکٹ کوسٹ سرائی قیمت اور مزمیر قیمت کے درمیان تو اس میں اس کا جواب یہ رہا ہے کہ دو قسم کے اخراجات کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مزمیر اخراجات مواقع کے اخراجات ہیں جبکہ سرائی اخراجات وہ اخراجات ہیں جو کہ کمپنی اپنے ٹھوز حساسوں کے ساتھ ادا کی جائے مزمیر اخراجات کو بھی کوار ہو جاتے ہیں کوئی آگیا اس کے لئے چاہ مغادی اور مزمیر اخراجات وہی ہوتے ہیں جو مواقع کے اخراجات ہیں مواقع موقع کے ساتھ اور سرائے اخراجات ہوتے ہیں جو کمپنی کے ٹھوز ہیں مطلب اسے کرنے ہی کرنے اس کے بعد تیروہ سوال آجاتا ہے تیروہ سوال ہے کسی تجارتی اشیاء کی قیمت کیا ہوگا اگر کسی دیئے گئی قیمت پر اس کی بازاری مانگ اس کے بازار میں فراہمی کے مقابلے میں زیادہ ہے وضاحت کریں تیروہ سوال ہے تو اس کا جو تیروہ ہے اس کا بھی جو جواب بنایا ہے میں نے یہ کہ تو یہ جو تیروہ سو کوششن مقابلے زیادہ ہو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت بازاری مانگ اس کی بازار میں فراہمی کے مقابلے زیادہ ہو زیادہ قیمت ہو تو اس کا جواب دیئے تیروہ کا کیا ہے جواب سے وہ سمجھ مانجا جائے گا کہ کسی چیز کی تیار کی جاتی اس کا تائین سعروف کی ترجی کے ذریعے کہ جاتا ہے مطلب خریدنے والے جو ہیں وہ بتاتے ہوئی کیا چیز تریار کی جائے بھی تو اس ترجی کا پتہ کسی خاص شے کے خریداری کے ذریعے پتہ چلتا ہے اگر زیادہ شے خریدی جاتی تو پیداوار کی زیادہ رقمہ آمدنی حاصل یا کم ترین رہے جب تک اس کے برقس دور دورانہ شرع ہو جائے شروع ہو جائے دور نہ شروع ہو جائے اس طرح سعریفین کیا تیار کرتا ہے کتنی مقدار میں تیار کرتا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں امکردار عطا کرتا ہے اگر تنظیم کاروں کو جو تیار کیا اسے سعریفین انٹرپرائز معیشت میں سعریف اپنی خریداری کے ذریعے ایک بایخت دار شہن شاہی کی طرح تباہ ہو دوسرے لفظوں میں سعریفین فیصلہ ہے نظام قیمت کی مکانیت کے ذریعے پیداوار اور وسائل فراہم کرنے والوں تک ہوتا ہے پیداوار سعریف اور عشاء کی پیداوار مانگ کے ذریعے کی جاتی اس کا کہنے کا مطلب یہ چھوٹے مو بڑی بات کہ اس میں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ہی قیمت کا تائیون کرتا ہے اگر زیادہ بکرا ہوتا ہے تو اس حساب سے قیمت ہوتی ہے کم بکرا ہوتا ہے تو اس حساب سے قیمت کرتا ہے تیروے کا سوال کا جواب تھا اس کے بعد چودھوہ سوال یہ ہے کہ تجارتی دکانوں یعنی فرم کی تعداد کسی تجارتی اشیہ کے بازار میں پراہمی کو کس طرح متاثر جاتی ہے تو کسی تجارتی اشیہ کی بازار میں پراہمی کو کس طرح متاثر جاتی زیادہ دکانوں گی زیادہ متاثر ہوں گی دائر بات پھر بھی چلی ہم اس میں پڑھتے اس کا جواب اس میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ کسی سنت میں فروغ کنندگان کی تعداد میں تبدیلی ہر وقت پر دستیاب مغدار کی تبدیلی کرتی اس طرح سپلائی میں تبدیلی آتی اچھی سرویس فرام کرنے بیچنے والوں کی تعداد میں اضافہ سپلائی بھار فروغ کنندگان کی تعداد میں سپلائی بھر کر پاہی طرح منتقل کرتی یہ اس کا جواب تھا جتنی اچھی اچھی بیچنگ اتنی تعداد آپ کی زیادہ ہو پندروہ سوال ہے کسی فرد کے لیے بچت کے دو فائد کو بیان کی بیان کرنا کہ وہ اپنی بچت کس طرح کر سکتا دیکھیں اگر آپ کو نوٹ سائیمنٹ ٹریکٹیکل کوشن ویپر سوال کوشن ویپر ویسے سب چاہیے تو ہم سوال کنٹیک کر دیں گے تو پندروہ سوال کا جواب ہے کسی فرد کے لیے بچت کے کنی دو فائد بچت کی ضرورت کی ہے بچت کے فائد کی ہے بہت سائے لوگ موجودہ طور پر آمدنی کو کچھ محفوظ رقم رکھنا چاہیں گے بہرحال مستقل تو غیر یقین ہے لہذا مستقبل میں کسی شکل کی ضرورت خیدہ ہو سکتی اسی لئے احتیاط کے طور پر اپنی آمدنی کا کچھ حصہ یا تھوڑا سا حصہ الگ رکھنا چاہیں گے تاکہ مستقبل میں وقت پہ وقت کے لئے مشکل وقت میں اس کا کام آسکے کچھ لوگ کسی خاص مقصد کے لئے بچاتے ہیں جیسے مستقبل میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے اپنے بڑھا فائدہ ایڈوانٹیج ہے اب اس کے بعد سولوہ سوال ہے کہ مشاہدے کے مجموعے کے لئے ایک عوصت قدر نکالنے کے کیا مقاصد ہے مشاہدہ ہوتا ایکس مجموعے کے لئے عوصت قدر نکالنے کے کیا مقصد ہے اس کا جواب ہے مشاہدات کی دی گئی تعداد کی عوصت یا عوصت قدر محض اس کی عوصت قدر ہے یعنی تمام مشاہدات کی کل تعداد سے تخصیل ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کسی اشیاء کی خریداری پر سارف کو بل کیوں ضروری لینا چاہیے کوئی دو وجوہات بیان کریں جب کوئی آپ چیز خریدتے ہیں تو بل کیوں لینا چاہیے تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے آپ کے پاس ثبوت ہوتا کہ میں نے اس سے یہ چیز خرید ہے دوسرا آپ کو مہنگی مہنگی داموں میں نہیں بیش سکتا اس سوال کا جواب یہ ہے بل خرید نیکے دو وجوہات یہ ہی ہیں کہ خائدہ ہو جاتا ہے ہمارا اور چیز ہے جو اشیاء جو ہم پڑی چیز ہم مکمل بلوتا ہمارے پاس جس کر آگے پریشانی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کام میں ہمارے پاس بلونے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے دو فائدہ آپ لگ دی اگلا سوال ہے سوٹی آلودی کے دو مزیر اثرات جو نوائس پولوشن کے دو نقصان ہمیں بتانے نوائس پولوشن کے آپ پہلا نقصان تو یہ ہمارے کانوں پر اثر پڑتا ہے شور کسی کہتے ہیں جو آواز زیادہ ہو جاتی مطلب حام فول اگر کوئی کانا سننا تو شور نہیں لیکن اگر اسے بہت زیادہ تیزی میں سننا ہے اور دوسرا علاقے کے لوگوں کو بھی متاثر کرتا پریشانی کا باعث بنتا ہے اس کا جواب میں سپیکٹر ہے وہ جا چھ رہ تو یہ خدمات ہوتی ہیں تو ان کے درمیان فرق دیکھ میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے سامان ایک چیز یا پروڈکٹ ہے ساریف کی ضروریات اور فائد کو پورا کرتا ہے افادیت فرام کرتا اور ساریف کو دوبارہ تیار ہے وہ چیز ہے جنہیں دیکھا محسوس یا چھوہ نہیں جا سکتا لیکن ساریف ان کا تجربہ کر سکتا عدمات کی ملکیت کا ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل نہیں کی جاتا عدمات چیز اور جو بھی ہم تعم کر رہے میں ہی ان کو محسوس کیا جا سکتا اگلہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی مسئلہ یعنی مال و ازباب اور خدمت کے کس طرح پیدا کی جائے وضاحت کی جی مطلب یہ چیزیں اس طرح ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کی وضاحت کی جواب ہے کہ پیداوار کیسے کرنے کا مسئلہ تیش ادھا سامان اور خدمات کی پیداوار میں ملازمت سے مطالب پیداواری تقنیق سے مطالب جب پیداواری کی بات آتی ہے تو روزگار کی محنت محنت کی تقنیق اور سرمایہ کاری کی درمیان ایک گل جن ہے کتنی محنت لگ کتنے مزدور لگ کتنا پروفیٹ ہوگا ساری بات ہمارے سام میں آ جاتی تو اس کے بعد پیداوار پر مبنی کام کی تقسیم اور عمل پر مبنی کام کی تقسیم کے درمیان فرق کی جی یعنی دیسٹنگویش بیٹوین پروڈک بیز ڈیویزن اور لیبر اور پروسیس بیز ڈیویزن ہوگا اس کا جواب ہے اس کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبر کی تقسیم سے مراد کام یا مزدوری کی میدار کو کئی حصہ یا کام میں تقسیم کرنا اور ہر حصے کو اس شخص کی تفویز کرنا جو اس میں بہت لیبر کے عمل پر مبنی تقسیم پروڈکٹ پر مبنی لیبر کی تقسیم کا مطلب ایک مکمل خدمات کی پیداوار میں مہارت مثال کے طور پہ ہندوستان میں کسان پیداوار کے تمام عملوں کا لگتا ہے جیسے بیجوں کی کاشکاری بہائی آپ پاشی یہ چیز لیبر کی تقسیم لیبر کی تقسیم میں کون کس لائج اور لیبر کی عمل کی تقسیم میں دیکھ یہ کس کس تجارتی کی لیے انفرادی مہم سے کی مرات ہے کس تجارتی مہم چاہر عوامل کو بیان کی جو کس تجارتی عشی کی انفرادی مہم کو متاسر کر سکتے ہیں کسی تجارتی عشی عشی کی انفرادی مہم یعنی اندیویجول مان اور چینی چاہر عوامل جو تجارتی عشی اس کا جواب ہے 21 وی کا تھوڑا سا رہ گئے تھا وہ دیکھتے ہیں دوسری طرف عمل کی بنیاد تھا مزدور کی تقسیم سے مراد ہے کسی شے کی پیداوار یا پورے کام کی تقسیم کر کے کسی حضمت کو پیشتے ہیں 22 وی کا سوال جو تھا یہی تھا کہ کسی دیارتی اکشای کی انفرادی مانگ سے کیا مراد ہے اور اس کی کسی دیارتی اکشای کی انفرادی مانگ کو کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ دیماند کو کسی شیخی مغدار کے طور پر بیان کر جا سکتا ہے جیسے ساری بیک مقررہ مدت کے دوریان ہر ممکنہ قیمت پر خریدنے کے قابل اور تیار ہے تعلیفی ضرورت اناثر مغدار قابلت اور رضا مندی ممتے اور وضاحت کی مدت تھی کہ تو یہ اس کا سوال کا جواب ہے اگلا سوال ہے کہ بینک جمع کریڈٹ کس طرح پیدا کرتی ایک عددی مثال کے ذریعے وضاحت کی عددی مثال کے ذریعے کیا کرنا ہے اسے ایکسپلین کرنا ہے اس کا جواب ہے تو اس کا جواب میں نے یہاں نکالا ہے کہ بینکوں میں جو ہم عددی جمع کی ذریعے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے جو بینک ہوتے ہیں بینکوں میں جمع کھاتا کھولنا ہے جب پہلی بار بینک میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو ہم بینک میں دستیاب موجودہ دخام اس کی درخواست کرتے ہیں فارم میں بینک کھاتے میں مختلف اخصام سے مطالق انتخاب اوپشن دے جاتے ہیں مان لیجے آپ سیونگ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں آپ کے انتخاب نشان لگانا ہوگا فارم پر بھرنا ہوگا اور اس کے بعد جو اس میں بینک میں کچھ جمع بھی کرنا ہوگا اکاؤنٹ کھاتا کھولتے با کے ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو کچھ ایک شخص کی ضرورت پڑتا ہے آپ دستا ہو پتری کی گواہی دے عام طور پر گواہ وہ شخص ہوتا ہے جو اس میں پہلے سے کھاتا موجود ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری بات آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں 33 کے جواب میں اور اس کے بعد چوبیسوہ سوال ہے اس کے اندر چوتیس سوال ہے چوبیسوہ سوال ہے ایک مناسب مثال کی مدد سے تبادلے کے مبادلت نظام کی وجہاتی ہے اس نظام سے دو دشواریوں کو بیان کیجئے مطلب کیا دشواریاں آتی ہیں یعنی ایکسپلین دا بارڈر سسٹم اپ ایکسچینج بائی گیون سوپر بارڈر سسٹم کیا ہوتا تھا یعنی تبادلہ کہ چیز کے بدلے چیز جیسے میں نے آپ کو چینی دی تو آپ نے اس کے بدلے پتی لیتی میں نے آپ کو دال دی آپ نے اس کے بدلے چاول دیتی یہ تبادلہ ہوتا تھا یہ بارڈر سسٹم تو اس کے منسلک دشواریوں کو بیان کرنا ہے دشواریاں یہی ہیں بھئی مجھے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے لینے پڑھ نہیں مضبور نہیں پھر بھی میں آپ کو اس کا چوبیسوہ کا جواب لکھاتا ہوں پیسہ استعمال کی وجہ سامان کے تبادلے کے نظام بارڈر سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے بارڈر سسٹم سے جڑے مسائل کا مواخر ادائیوں میں ناکامی مسترکہ فیمائشی قیمتوں کا فقدان ہے سامان کے ذخیرہ کرنے میں دشواری فائشات کے دورے تکاری کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہی اس کے اندر اس کا جواب ہے جو بھئی بندے وہ جس چیز کی ضرورت نہیں وہ مجبوریوں سے کیا کرنے پڑھ سی خرید نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ آداد شمار کی کنی چار خصوصیات بیان کریں یعنی فور کریکٹرسٹکس بتانی ہے ڈیٹا ہی ہے ٹھیک اسٹیٹ ہے نہیں فور کریکٹرسٹکس پچیس بے کا جواب ہے ڈیٹا کے جو پور پوائنٹ ہے درست ہونے چاہیے جس کے مطابق اس میں درست معلومات ہونے چاہیے ڈیٹا مطالقہ اور سارف کی ضروریات کی مطابق ہونا چاہیے ڈیٹا مستقل اور قابل اعتماد ہونا چاہیے آداد شمار کی مطابقہ ضروری ہے تاکہ یہ اچھے میار و مفید ہو یعنی لکھت فرط میں ہونا چاہیے اگلا سوال ہے کہ اپتدائی آداد شمار شمار اور سانوی آداد شمار کے درمیان فرق بتانے یعنی ڈسٹنگویش بیٹوین پرائیمری ڈیٹا اور سیکنٹری ڈیٹا اس کا جواب ہے کہ پرائیمری ڈیٹا سے مراد وہ پہلا ہاتھ ڈیٹا ہوتا ہے جو خود کفٹک نے جمع کیا ہے سانوی ڈیٹا کا مطلب یہ ہے پہلے کسی اور کے ذریعے جمع کردہ ڈاٹا سروے دوسرے مشاہدات تجربات سوال سرکاری شاہدی ویب سائٹ کتابیں خریدنے ہوتا ہے مطلب پرائیمری ڈیٹا تو وہ ہوتا ہے جو ہم جا کے حاصل کرتے ہیں لوگوں سے پوچھئے اور سیکنٹری ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو ہم کچھ سے حاصل نہیں کرتے بلکہ کوئی اور کرتا ہے یا ہم ویب سائٹ سے نکالتے ہیں یا سروے کرتے ہیں سروے وغیرہ والوں سے لے لیتے ہیں سرکاری آداد شمار سے بتا کرنے اس کے بعد جو ہے ستائیس با سوال ہے کہ مندرجہ زیل آدادو شمار کا حساب عوصت کے طریقہ انخراج اقدامات کے استعمال کے ذریعے کیجئے یعنی calculate the arithmetic mean of the following given below step division میتھڈ سے آپ کو اس کو کرنا ہے ستائیس با سوال ہے جواب کو اب step deviation میتھڈ سے کر دیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو لائنوں میں لانا ہے اور اسے solve کرنا ہے سوال ہے کہ مندرجہ زیل میں سے بنیادی بنیاد پہ ہندوستانی معیشت اور چینی معیشت کے درمیان ماز نہ کیجئے قومی فیقہ سامدنی دونوں میں کیا فرق ہے عالمی برامد میں استعداری آبادی پر کنٹرول غیر مرکی فنڈ فنڈ کشش فنڈ اس کا جواب ہے اٹھائیس بے کا جو تیسرا پوائنٹ ہے نا یہ آبادی پر کنٹرول پہلے اس کو دکھایا جی ڈی پی کے عالی شرائع عالمی تجارت تو آمدانی بینو لقوامی تجارتی میں دوزار ایک وزاران ڈبلو ٹیو کے ذریعے دی گئی بلین پر تجارت ہے آمدانی کا ذریعہ ہے اور ہندوستان کی جرائع عالمی آمد پر 0.277 درجہ میں حصہ ہے اور جو کہ ایک امپورد خدمات کی بڑتی احمیت بینو لقوامی تجارت پر کنٹرول ہے یہ آپ پوائنٹ اس میں دیکھتی ہے اس کے بعد جو ہے اسی کا اگلا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتایا ہم کیا ہے یہ اٹھائیس بے کا دوسرا ہے دوسرا یہ تھا کہ عالمی برامت میں اس سے جائے اس میں یہ ہی ہے کہ معاشی ترقی ہی بے معاشی اور معاشی بے بہبود کا مشکل ہے ابھی تک معاشی ترقی کا عام طور پر کیا جانے والا اشاریہ معاشی بے بہبود ہے فیقہ سامدنی اور کلابادی کی ذریعے تقسیم کیا گیا ہے فیقہ سامدنی کلابادی تو اس کے ذریعے جو ہے تقسیم کیا گیا آپ یہ پوائنٹ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اگلے پیچ پی بھی اس میں تھوڑا سے پوائنٹ ہے اسی بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اگلا سوال جو ہے اس کا جواب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ عالمی برامت میں اس سے داری ہے غیر ملکی فنڈ ملکیت کے بنیادی بنیادی ہندوستان میں افتدائی ڈھانچے کے کردار اور اہمیت کے کنی دو طریقوں سے وزاعت کریں ایکسپلین اینی ٹو ویس ٹو ذا رول امپورڈنس پرائیمری سیکٹر انڈیا اس کا جواب ہے ہندوستان میں افتدائی ڈھانچے کے کردار وہ یہ ہے کہ ہندوستانی معیشت مختلف سیکٹر پیدا کاری اور اکائی ملکیت کے بنیادی بنیادی ہندوستانی معیشت کو موٹرزور پر چار سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا نیجی سیکٹر جو اپنے ہوتے ہیں دوسرا ہے پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کیا نامیں پبلک کے ہوتے ہیں جوائنڈ سیکٹر جس میں گورنمنٹ کوپریٹیو سیکٹر ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے اور وہ سب جو ہوتے ہیں نیجی سیکٹر کے بارے میں اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں میں بھوک دکھائیتا ہوں آپ کو اس میں سے آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں نوٹس وغیرہ چاہیئے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر دیجئے گا آپ کو انشاءاللہ سارے نوٹس اسائیمنٹ ٹریکٹیکل سم مل جائیں کوشن پیپر ہیلپ گائید ساری چیزیں دستیاب ہارٹ کوپی میں بھی ہارٹ کوپی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر پہت جائیں اور سوفٹ کوپی ہے آپ کو پی ڈی اپ کی شکم میں تیس پہ سوال ہے کہ ساریف کے مندازل حقوق کی وضاعت پر سنے جانے کا حق اور داد رسی حاصل کرنے کا تو رائٹ ٹو ہیرڈ اور رائٹ ٹو سک ایسی جو اس کا جواب ہے تو سنے جانے کے حق کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلہ یہی ہے کہ سنے جانے کا حق ساریف کے لئے مناسب فارم اور منظم گروپ ہونے چاہئے اس کے مسائل کے بارے میں یعنی شکایت دور کرنے کا حق ساریف کو حق دینے اس کی شکایت دور ساریف کی تعلیم کا حق پھر ساری چیزیں جو ہے سنے جانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہے داد رسی حاصل کرنے کا حق یعنی سلامتی کہا داد رسی مطلب سلام اور غیر محفوظ اشیاء خدمات میں ساریف ان کو تحفظ فراہم دارے یہ پوائنڈ اس کے اندر آخر بیان کیجئے اچارہ یعنی مونوپولی اور برابری کا مقابلہ یعنی مونوپولی اور پرفیکٹ کامپیٹیشن دونوں کے بارے میں اس کا جواب ہے اچارہ داری ایک فرم ہے جو اپنے مسنوات اور واحد فروف کنندہ مطلب ایک ہی چیز بنانے والی درود چابیا کوئی قریبی متبادل نہیں یہ غیر منظم اچاردارہ مارکٹ کی طاقت رکھتی ہے اور قیمتوں کو متاثر کر سی مثلاً مایکروسوفٹ مطلب یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور لوگ خریدنے پر اس میں موجود ہیں اور دوسرا ہے کہ برابری کا تو برابری والے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشری نظریہ معاشری نظریہ میں اس وقت ہوتا ہے جب تمام کمپنیاں ایک جیسی مسنوات فروف کرتی ہیں مارکٹ شیئر قیمت پر انداز ہوتا ہے کمپنیاں بغیر کسی رکاوٹ کے دخل یا باہر کے نکالنے کی کامل ہوتی خریداروں کے بعد مکمل یا مکمل مسنوات ہوتے ہیں اور کمپنیاں قیمتوں کا تعیل نہیں کر سکتا تو یہ اس کا جواب تھا اس کے بعد ہے بتیسوہ سوال بتیسوہ سوال ہے سرف شکشہ بیان یعنی ایس ایس اے کیا ہے اس پروگرام کے کنی چار مقاصد کو بیان کرنا ہے یہ چار گول کیا ہے اس کو تو اس کا جواب ہے کہ سر شکشہ بیان سال دوہزار تیس میں ایم این ایس پی نمبر کے خط کے مطابق قائم کیا گیا ہے سر شکشہ بیان کے قیام کے مقصد پہلا مقصد یہ ہے کہ سر شکشہ بیان پرائیمیری ایڈوکیشن سروس ٹریننگ پروگرام کا نفاد اور پالیسی چازی ہے دوسرا ہے پہلی تا پنجم جماعت کے لئے پرائیمیری تعلیم کے نصاب کو بہتر بنانا ہے اور تیسرا ہے کہ سر شکشہ بیان کے تحت ایم ایس سی ای آر ٹی یعنی این سی ای آر ٹی کے صدق پروگرام کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے چوتھ تیتیسوہ سواد ہے کہ برطانوی حکومت کے دور میں ہندوستان میں قہل سالی کی ہونے کی کیا وجہات کی وضاحت کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلو ٹرینس ٹیکنیک نے نشان دے کہ برطانوی ہندوستان میں کسی خاص جگرہ کے علاقے میں خوراکی کمی کی وجہ سے نہیں اس کے بجائے خوراکی ناکافی نکلو حمل کی وجہ سے ہوا جو کہ سیاسی اور سماجی دھانشوے کے عدم موجود ہی ہوئے یعنی پیداوار تو بہت تھی لیکن اس کی نکلو حمل یعنی ٹرانسپورٹ شہی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہوا اس کے بعد جو ہے آخری اس کا سوال ہے چوتھ تیسوہ اب اگلہ سوال ہے ماحول سے کیا مراد ہے ماحول کی اہمیت میں کنی چار نقاط طریقوں سے وضاحت کریں تو ماحول کے سب سے پہلے معنی دیکھ لیتیں ماحول کے معنی کیا ہے اشیہ اور قدمات کی پیداوار میں مختلف وسائل کا استعمال مت ہوگا ہے یہ وسائل یا تو انسانی ساخت کی اندراتی مثال کے دور پر ہوتی ہے ماحول کہلاتے ہیں اس کے بعد یہ ماحول کی چار کس میں بتا دیے گا ٹھیک ہے ماحولیاتی مسائل میں آلودگی کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری بات ہے اگر پسند آئی ویڈی پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں